آوے ماریا کیتلک ٹی وی اجرنی آف پیس اینڈ ہوب باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین عزیز ناظرین ایک تفاہ پھر سے آوے ماریا کیتلک یوٹیوب چینل کے خصوصی پروگرام بلاہت اور خدمت میں آپ سب کو خوش آمدید آپ کا ہوسٹ فادر انتھنی لیاس ہم اپنے فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف فرشد کے اپنے دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے آوے ماریا کیتلک یوٹیوب چینل کا آغاز کر کے خاص طور پر اس پر خصوصی پروگرام جو آپ دیکھتے ہیں بلاہت اور خدمت اس کا آغاز کیا تاکہ ہمارے مومنین جو ہیں آپ نے رہبہ اور رہبات اور ہمارے جو خدمت سے متعلقہ لوگ ہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں جان سکیں انہیں دیکھ سکیں تو اس سے پہلے میں آج کے مہمان کا تعریف آپ سے کرواؤں آئیں ان کی زندگی سے متعلق ایک چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں موسیقی 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 تو ناصرین ابھی آپ نے ہمارے آج کے مہمان کے مطلق ان کی خدمات اور جو جو ان کی سرگرمی ہیں ان کے مطلق آپ نے ابھی ایک کلپ دیکھا ہے ہمارے آج کے مہمان ہیں سسٹر نصرین گیان ہم ان کے نہائیتی شکر گزار ہیں انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج ہمارے ساتھ ہیں سسٹر جی ہم آپ کو آوے ماریا کیتلک کی یوٹیوب چینل کے خصوصی اس پروگرام بلاہٹ اور خدمت میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکر گزار ہوں آپ کی بھی اور بشپ صاحب کی بھی کہ انہوں نے یہ چینل کا آغاز کیا ہے اس طرح ہم ایک دوسرے کی بلاہٹ سے واقفیت بھی اصل کر سکتے ہیں اور مل جو ان کے خدا ان کے خدمت کر سکتے ہیں تو ناظرین آئے ہم آج کے اپنے مہمان سسٹر نصرین گیان کے شہر اور ان کے خاندان کے حوالے سے جانتے ہیں تو آئے ناظرین اپنے آج کے مہمان سسٹر نصرین گیان سے ان کے ابائی شہر ان کے خاندان اور ان کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے جانتے ہیں میرا طالعہ کوکارا شہر سے ہے ایزر پدائش میں وہاں پیدا ہوئی میرے دو بھائی ہیں چارلس اور جوزف اور میں بڑی ہوں خاندان میں میری پدائش سے متعلق ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ ہے جو میں شہر کرنا سمجھتی ہوں ضروری ہے کیونکہ میرے والد صاحب فوج میں تھے اور اپٹ آباد میں ان کی پوسٹنگ تھی تو میری پدائش سے پہلے ان کو کافی انتظار کرنا پڑا انہوں نے فداون سے بہت ساری دعائیں کی تو تقریباً پانچ چھ سال ان کی اولاد نہیں ہوئی تو میرے والد صاحب ایک قصہ بتاتے ہیں کہ وہ پانی لینے کے لیے چشموں سے پانی بھرتے تھے اپٹ آباد میں تو ایک دفعہ وہ پانی لے کے آئے اور وہ گھر میں آکے جب انہوں نے انڈیلہ تو اس میں سے ایک بہت بڑی مچھلی نکلی تو میری والدہ نے دیکھ کے کہا کہ دیکھیں یہ مچھلی جو ہے یہ ماں بننے والی ہے یہ موٹی تازی ہے اس کو ادھر ہی چھوڑ کے آئیں ہم اتنی دیر سے خدا سے دعا کرے شاید اس اچھے کام کے وسیلے سے ہی خدا ہمیں اولاد دے دے تو میرے والدہ صاحب دوبارہ اس مچھلی کو ادھر ہی چھوڑ کے آئے تو میری والدہ کہتی ہے کہ اس کے بعد انہیں امید ہوئی اور میں پانچ سال بعد اس کے پیدا ہوئی یہ تو سسٹر جی بہت بڑا موجزہ ہے جو خدا نے آپ کی زندگی میں اور آپ کے خاندان میں کیا تو سسٹر جی اسی طرح آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم پھر کہاں سے حاصل کی اس کے بعد میرے والدہ صاحب ریٹائیڈ ہو گئے اور تب ہم جھنگ چلے گئے جھنگ میں دومینیکن سسٹرز ہیں مالٹی سسٹرز وہاں کلاس ٹو، ٹری، فور اور فائیو میں نے بھائی سے کی اور پہلی پاکشاہ قتلی اور میں نے پہلے تھوڑی چرچ میں ذکر کیا تھا کہ ہم جاتے تھے پاک جمعیرات کو نماز پڑھنے کے لیے رات کو جب سجدہ ہوتا تھا گت سمنی باغ کا تو اس وقت میں نے سسٹرز کو دیکھا میں نے محسوس کیا مجھے اچھا لگتا تھا وہاں ایڈوریشن کے لیے جانا اور اپنے والد کے ساتھ رات کو میں جاتی تھی ادھر ہی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور ادھر ہی میں نے پہلی پاکش رکھ کے تیاری کی فادر البرٹ ادھر ہوتے تھے اور وہ بچوں کو بہت پیار کرتے تھے انہوں نے میرے نام کے ساتھ کیتھرین کا اضافہ کیا تو ان کو سین کیتھرین آف سین اینا سے بہت محبت تھی انہوں نے شرائن بھی بنائی ان کے لیے اور پھر ہر عید کو وہ ہم بچوں کو ادھر لے کے جاتے تھے اور سسر اللہ لیانہ نے مجھے پہلی پاکش رکھ کے لیے تیار کیا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس وقت پہلی دفعہ مجھے خواہش ہوئی کہ مجھے بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن یہ اتنی کلیر تو نہیں تھی لیکن پھر بھی میرے ذہن میں اس وقت آئی تو ففت تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی اس کے بعد اکارہ آگئے اکارہ میں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی چھٹی اور ساتھویں اس کے بعد رینالہ ہوسٹل میں چلے گئے رینالہ ہوسٹل میں سسٹرمار تھا روز ہوسٹل انچارٹی میں ہوسٹل میں رہتی تھی تو ان کی زندگی سے میں نے بہت کچھ سیکھتا وہ بہت اچھی ایڈمیسٹریٹر تھی وہ بہت اچھی پیار کرنے والے تھی اور بہت چیلنج جاتی تھی بچوں کو اس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا میں نے کہا کہ میں بھی سسٹر بنوں گی پھر میں نے ان کی سسٹر میں جانے کی خواہش ظاہر کی جہاں تاکہ میں نے اپٹیکیشن بھی دی پھر میں داخل بھی ہوئی پھر اس کے بعد میری والدہ بہت بیمار ہو گئی تو میرے پیرش پریسٹ نے سائی والسن جیمز پیرش کے پیرش پریسٹ نے سسٹرز کو بکا کہ اس کو گھر بھیجیں کیونکہ اس کی ماں بہت زیادہ بیمار ہے تو بھی کل کو کہے گی کہ بھی میں نے دیکھا نہیں اچھی طرح تو اس کو بھیجیں پھر میں آگئی گھر سسٹر جی بلاہت جو ہے خدا کا ایک بہت ہی بڑا اور عظیم توفہ ہے تو آپ نے کب محسوس کیا کہ خدا من آپ کو بلا رہا ہے اور خاص طور پر اس لائف کے لیے کہ آپ ایز اس سسٹر بن کر خدا کی خدمت کریں اس کے لوگوں میں جائیں اس کے کلام کا پرچار کریں تو ہمارے ناظرین کو مقصر آپ نے اس بلاہت اور اس سفر کے بارے میں بھی بتائیں میٹر کرنے کے بعد ایک تفہ سسٹرز نے میری ٹریٹ دی تھی تو سب بچوں کو ہی دیتے تھے لیکن ہری ٹریٹ کے دوران خادت جی نے اچھے چلواہے پر لیکچر دیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ایکزیمپل انہوں نے دی تھی بھیڑوں کی وہ مجھے بہت اچھی لگی اور اس نے مجھے اور بھی عبارہ کہ مجھے خداوند کی خدمت کرنی چاہیے اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے سسٹر بننا ہے انہوں نے ایکزیمپل میں بتایا کہ یسو کی آواز بھیڑے سنتی ہیں یسو کہتا ہے نا کہ میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں تو فادر جی نے بتایا کہ بھیڑوں کا یہ خاص ہے بات ان میں کہ اگر وہ کہیں بھی بیٹھی ہو تو جب ان کا چلواہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک دم کھڑی ہو جاتی ہیں تو یہ بات بہت اچھی لگی اور پھر فادر جی نے بتایا کہ کئی دفعہ بھیڑے جو بھٹک جاتی ہیں تو بھٹکتی تب ہی ہے جب بیمار ہوتی ہیں تو اس بات سے انہوں نے بتایا کہ بیماری کا مطلب ہے کہ ہم اور سوچ میں آ جائیں ہم اپنا اصل رستہ بھول جائیں تو اس وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتی ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خداوند نے مجھے بلایا تو اسی کے پیچھے جانا ہے کوئی مشکل جو ہے وہ ہمیں راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہے سسٹر جی آپ آج ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو سسٹر بنے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں اور آپ نے کب جو ہے سسٹر بنے کا یہ سفر جو ہے وہ شروع کیا میں نے اب سے تقریباً 38 years back سفر شروع کیا تھا میری پہلی جو اہد بندی ہے 1984 میں ہوئی ملتان میں ہمارا نووش ہاؤس ہے وہاں ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم کراچی چلے گئے جونئر ایٹ میں وہاں جا کے میں نے اپنی باقی کی تعلیم مکمل کی گریجویشن کی سین جوزف کالیج سے اس کے ساتھ ہی میں نے سین جود میں پڑھایا لیکن اس کے اب تیاری بھی جاری رہی ہے اپنے فائنل پروفیشن کی تو پھر ہم فائنل پروفیشن کے لیے روم چلے گئے اور وہاں پھر زبان سیکھی اور بہت سارے کانگریگیشن سے متعلق جانا یسو کو قریب سے جانا اور پھر اپنے آپ کو آخری پروفیشن کے لیے تیار کیا اور مجھے یاد ہے جس دن پروفیشن ہوا تھا اتنا جوش تھا میرے اندر کہ میں بار بار ادھر ادھر سے بھی گزرتی تھے راستے میں چیپل آتا تو میں بار بار اندر جا کے کہتا ہے یسو اب میں ہمیشہ تیرے لی ہوں یہ ہمیشہ میرے لیے ایک انکرجنگ اور ٹچنگ پوائنٹ ہے کہ کتنے کیا اب میرے پاس یہ جوش موجود ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہاں خداون اب بھی ہے سسٹر جی جیسے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو سسٹر بنے ہوئے 38 یعنی 38 سال ہو چکے ہیں اور یہ زندگی کا بہت بڑا عرصہ ہے جو آپ نے خداون کے ساتھ گزارا ہے اس کے لوگوں میں گزارا ہے تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ یہ اپنی خدمات جو ہیں کہاں کہاں ساری انجام دے چکے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین جانے کہ آپ کی زندگی جو ہے خدا کے ساتھ کہاں کہاں گزری ہے فائنل پروفیشن کے بعد واپسی پہ سب سے پہلے میں ایسپائرنٹ میسٹریس بنی خانوال میں اس کے بعد میں کراچی چلی گئی کراچی میں سنجود ناظم آباد میں سات سال تک میں ایز مولمہ میں نے پڑھایا سر سبسٹین کے ساتھ جو بہت اچھے ایڈمیسٹریٹر تھے خداون کو جنت نصیب کرے ابھی وہ نہیں ہیں لیکن وہاں میں نے تجربہ کیا لڑکے اور لڑکیاں کٹھے تھے نائن ٹینٹ میں میں پڑھاتی تھی بچوں کے مسائل مجھے سامنے آئے ان کے کیسے حل کرنا ہے خداون کی مدد کیسے درکار ہے دعا کرنی ہے یہ سارا تجربہ میں نے وہاں کیا اور حالانکہ سر سبسٹین جو ہے وہ ایک لے پرسن ہے لیکن انہوں نے میری بہت مدد کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ شیئر کر سکتی ہیں اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے ایمیڈ بھی کیا سکول صبح اور شام کو ایمیڈ کی کلاسز کے لیے جاتے تھی تو اس کے بعد میں ملتان آگئے ملتان میں سین میریز میں پڑھایا اور اس کے بعد ساہی وال میں پڑھایا ساہی وال میں سیکرٹ ہارٹ میں بھی پڑھایا سین میریز میں بھی پڑھایا اور خاص ساہی وال کی یہ ہے کہ وہ ہائر سیکنڈری سکول ہے اس کی بیلڈنگ نہیں تھی تو ہم نے اپنی مدد جی کو لکھا تھا کہ بیلڈنگ چاہیے کالیج کے لیے کیونکہ ماں باپ کی بڑی ڈیمانڈ ہے تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی بیلڈنگ کا آگاز کیا گیا اس کے بعد بیشپ جوزف ارشد اس وقت فیصل آباد میں تھے تو پھر میں نے ان کو لکھا انویٹیشن جو بیشپ جی نے بہت اچھے طرح قبول کیا اور انہوں نے کہا لازمی سارے کام چھوڑ کے میں آؤں گا تو مجھے بڑی خوشی ہو یہ بھی میری لیے ایک انکریجنگ بات تھی کہ شروع شروع میں جب میں ایسے فیلڈ میں گئی تو مجھے ہر ایک کی سپورٹ ملی تو بیشپ جی نے بہت اچھا لیکچر دیا نوجوانوں کے حوالے سے بھی بیلڈنگ کو بلیس کیا اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ابھی وہ ہائر سیکنڈری سکول ہے اپنا کالج اپنا اور اچھا اتنا اچھا ریزلٹ ہے کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کے بعد سگرٹ ہارٹ میں پڑھایا اس کے بعد تینکانی بلوک ہماری اپنی سین میریز ملتان کا ایک حصہ تھا ادھر پڑھایا اس کے بعد ابھی ٹرانسفر ہو گئی اپنڈی میں ابھی ویسٹ رجب میں پڑھا رہی ہوں تو یہ سارے اتنے لمبا چوڑا عرصہ جو ہے ہر جگہ پرنسپل ہی رہی لیکن کبھی اس چیز کی خواہش نہیں میں نے کی کہ میں پرنسپل بنوں میں ٹیچر نہ بنوں خدا نے مجھے اتنا دی بلکل سادہ زندگی میں گزارنا چاہتی تھی میں نے کبھی نہیں کہا میں سپیجر بن جاؤں یا میں میں پرنسپل بن جاؤں لیکن خدا نے بڑے بڑے کام مجھ سے لیے میں پروینچل تک بنی لیکن کبھی خواب میں بھی میں نے نہیں ڈیزائر کی تھی کہ میں یہ سیارے کام کر سکنگی بلکل نہیں جب میرا پہلا پروفیشن ہوا تو میں نے کہا میں نے کہا کہ ہاں مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے سوائے باتروم صاف کرنے کے تو ساری میری کمپینئنن سنے لگیں لو باتروم صرف صاف کرنا لیکن جب آپ میں دیکھتی ہوں اس اٹھتیس سال میں نے کہا کہ کیا تو میں حران ہوتی میں کہ خدا تو انہیں اتنے بڑے بڑے کام مجھ سے لے لی ہے اور یہ صرف خدا کی قدرت ہے خدا کا فضل ہے جو میرے اندر کام کرتا رہا ہے ورنہ میں اتنی قابل نہیں تھی سسٹر جی آپ کی لائف کو سنتے ہوئے واقعی اندازہ ہو رہا ہے کہ خدا یسو مسی نے جیسے فرمایا کہ مجھ سے سیکھو میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں تو واقعی آپ کی زندگی میں بھی جو حلیمی اور فروتنی جو ہے وہ بالکل واضح ہے تو خدا جو ہے بے شک مارے اندر ایسی ہی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس خدمت میں آئے ہیں تو ہم حلیمی کے ساتھ اپنی خدمت کو سارے انجام دیں تو سسٹر جی ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ذکر کیا ہے اپنی بلاہٹ کے ساتھ ساتھ اپنی خدمت کا میں یہ بھی جانا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ کی جو جماعت ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی جماعت کو کس نام سے پکارا جاتا ہے کیوں پکارا جاتا ہے اور آپ کی سسٹرز جو ہیں کون کون سے ملکوں میں کام کر رہی ہیں یا اپنی خدمات سارے انجام دے رہی ہیں ہماری جماعت کا نام جو عام طور پر سب کو پتا ہے وہ ہے دومینیکن مشنز آف تا سکول لیکن مکمل نام ہمارا یونین آف سین کیتھرین آف سی اے نام مشنز آف تا سکول ہے کیونکہ اتنا لمبا ہم نہیں بولتے لیکن آج کیونکہ سین کیتھرین کی عید ہے تو میں بڑے فخر کے ساتھ بڑا فخر محسوس کر رہی ہوں کہ میرا نام بھی کیتھرین ہے میری جماعت کا نام بھی کیتھرین ہے اور آج سین کیتھرین کی عید ہے بہت بڑی مولمہ ہے میں اس پہ کافی کچھ لکھ بھی چکی ہوں اپنے دومینیکن فادرز کے کہنے پہ کہ یہ لکھو یہ لکھو کافی کچھ لکھ بھی چکی ہیں تو مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا اور ہماری جماعت کو مشنز آف تا سکول اس لیے کہتے ہیں کہ پائیس بار میں نے ہماری سسٹرز کی جماعت کو مشنز آف تا سکول کا نام دیا ویسے مدہ جی نے یونین آف سین کیتھرین کہا اور اب ہم یونین آف سین کیتھرین آف سین اینا مشنز آف تا سکول کے نام سے جانی جاتی ہے بہت شکریہ سسٹر جی آج آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنی جماعت کے بارے میں بتایا ہے آپ کی جماعت کس طرح سے دنیا بار میں اپنی خدمات سارے انجام دے رہی ہیں اور اپنی اپنی بلاہت اور بلاوے کے مطابق خدا کو اپنی خدمت پیش کر رہی ہیں سسٹر جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سال جو ہے یہ مقدس یوسف کا سال ہے پوپ صاحب نے اس سال کو مقدس یوسف سے منصوب کیا ہے تو اس سال کے دوران آپ ہمارے خاندانوں کو ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو مقدس یوسف کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے جی یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ سین جوزف مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے اور یہ سال سین جوزف کا ہونا بہت ہی اہم ہے اور جو سچویشن آج کل چل رہی ہے یہاں ہر گھر میں سین جوزف کا ہونا بہت ضروری ہے سین جوزف مشہور ہے کہ وہ راستباز تھا مینٹی تھا پیار کرنے والا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی تربیت میں گھروں میں کچھ فقدان ہے جب پہلے خاندان فرق تھے اب یہ زیادہ ضروری ہے ہر خاندان میں کہ سین جوزف کا کردار نمائیہ کیا جائے کہ ایک باپ جو سربراہ ہے اس گھر کا وہ سین جوزف کی خوبیوں کو اپنائے کیونکہ اس سے وہ بہت ہی اچھی طرح اپنے خاندان کی خدمت کر سکے گا کیونکہ مجھے سین جوزف پسند ہے اس لئے میں نے اپنے گھر میں بھی تجاربا کہ میرے ایک بائی کا نام جوزف ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی سین جوزف کی طرح خلیم اور مہنتی ہے بہت زیادہ تو کبھی کبھی چھٹیوں میں میں گھر جاتی تھی تو اس کے بچے انہیں تانگ کرنا یا کچھ ایسی کرنا میں نے کہا تمہیں گھسا نہیں آتا کہتا ہے گھسا تربیت کا حصہ نہیں ہے تو میں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں دیکھو میں ایک راہبہ ہوں اور مجھے کئی دفعہ اتنا گھسا آ جاتا لیکن اسے نہیں تو وہ اس کو بھی سین جوزف بہت پسند دے تو میں کہتی ہوں کہ سین جوزف بہت ہی چیلنگنگ کردار ہے اس دور میں جبکہ ہمیں امن و سکون سے رہنا ہے سبر کرنا ہے حلیم بننا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے یہ سال بہت اچھا ہے سین جوزف ہم سب کے لیے دعا کرے ہم اچھے اچھی پرورش کرنے والے بنیں سسٹر نسرین گیان جیسا آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ آپ کو تقریباً 38 سال اس راہبانہ زندگی میں ہو چکے ہیں تو کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ اس زندگی کے اندر کوئی ایسی مشکلات بھی آئی ہوں جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ لائف جو ہے چیلنجز سے بری ہوئی ہے اور آپ نے مقدس یوسف کا جیسے آپ نے حوالہ بھی دیا کہ وہ ہمارے خاندانوں خاندان بھی جو ہیں جب مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں تو انہیں مقدس یوسف سے دعا کرنی چاہیے اس سے مدد مانگنی چاہیے تو کیا آپ کی زندگی میں جو ہے کبھی آپ نے محسوس کیا کہ تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آپ نے کیسے ان پر قابو پایا اور آپ اپنی اس راہبانہ زندگی میں ثابت قدم رہے جی بلکل میں نے اپنی زندگی کا شروع اسے یہ شعر بنایا تھا کہ اگر میں خداون کے پیچھے جا رہی ہوں ایک تو مجھے سادہ زندگی گزارنی چاہیے ایک دعا میں متحد رہنا چاہیے خدا کے ساتھ اور پھر کام کرنا چاہیے جو بھی وہ دیں تو اس لئے اس میں میں نے کافی دفعہ دیکھا میں خانے وال میں ایک بستی میں کام کے لیے جایا کرتی تھی تو مجھے کسی بھی جن کے ساتھ میں گئی تو ایک مانگنے والی خاتون ادھر تھی تو مجھے کہتی ہے چدرانی پیسے دے دے یہ تین خدا برکت دے پھر نہیں کیا 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 مجھے تو زبانی آتی میں نے کہا اس کو میں نے پیسے تو دے دیئے لیکن گھارہ پر آ کے جب میں نے دعا کی تو مجھے میں نے کہا کہ اس نے مجھے چدرانی کہا کیا اس کا بدلہ ہے میں لاغی نہیں رہی تو میں نے اس وقت سے اپنے لباس کو بالکل سادہ کیا کھلے کھلے حالانکہ سسٹرز مجھے کئی دفعہ مزا کرتی کہ اتنے کھلے کھلے پہنتی ہے لیکن میں نے کہا نہیں یہ میں نے ایسے کہ سادہ ہی رہنا ہے کہ دیکھیں عام لوگوں نے اس طرح مجھے پکارا جبکہ میں ایک راہ بہن ہوں پھر اس کے بعد کئی دفعہ کوئی کام کیا جاتا ہے اور میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپریشیئٹ کرتے ہیں کچھ وہ نہیں کرتے تو صرف ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ اس کے سے یہ بڑا بڑا چیلنج آتا کہ اتنا بندہ محنت کر رہا ہو اور کوئی اپریشیئٹ نہ کرے اس موقع پہ خدا نے مجھے بہت انکرج کیا بہت زیادہ میں نے دیکھا کہ بے شک میں نے آنسو بھی بہائے لیکن جب جب بھی میں نے دعا کی تو مجھے دعا کے بعد میں نے ایسے محسوس کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تو اگر مجھے کچھ چوٹ بھی لگنی یا میں نے کچھ کرنا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہو جانا تو میں نے محسوس کرنا کہ اس میں خدا نے مجھے سمحا لی ہے تو یہ میں نے بہت زیادہ محسوس کی چھوٹ چھوٹی بات کو بھی میں نے بہت نوٹ کیا کہ خدا میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے کئی دفعہ میں نے اچھے کام نہیں بھی کیا یہ نہیں کہ میں بڑے سپر اپنے آپ کو سمجھتے خدا نہ کرے میں نے ایسی کوئی ایسا نہیں کیا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو میں نے کام کیا وہ میں نے خدا کے قرآنمائی میں کیا میں نے ہر دفعہ جب میں نیا کام شروع کرنا تو مجھے میرا پیٹ خلاب ہو جاتا تھا یہ بھی ایک ہوتا تھا کہ بھی ٹینس ہونا لیکن خدا نے کہا کہ یہ کیا ہے بھی ہر دفعہ ایسے ہو جانا لیکن اس کے بعد دعا کرنے سے پاک پانی لگانے سے میں ہمیشہ اپنے آپ کو میں نے فریش محسوس کیا اور اب بھی اب بھی میں کہتی ہوں کہ اب بھی مجھے جو بھی کام ہو اب میں نے سسٹر کو کہا تھا کہ اب بھی راولپنڈی میں مجھے بھیجا جا رہا ہے تو میں تو بڑی ہو گئی ہوں تو ابھی مجھے انہوں نے کہا کہ میں پتا کہ تُو کر لے گی تو میں نے اس کو ایک چیلنج ہی سمجھا پھر بھی میں نے کہا خدا آئی مجھے کہہ رہا ہے کہ چل میں نے آئے حالکہ بہت ساری سسٹرز نے مجھے اچھے 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 میسیجز بھیجے کہ کم آن بہت اچھا کرے گی یہ کرے گی وہ کرے گی میں نے کہا یہ خدا کہہ دے سسٹر جی بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے ناصرین کو اپنی زندگی کے حوالے سے آپ نے بلاوے اپنی خدمت اور ہمارے خاص طور پر خاندانوں کو نوجوانوں کو مقدس یوسف کا جو سال ہے اس کے دوران بہت اچھا پیغام دیا ہے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور دعا ہے کہ خدا اندھا آپ کی خدمت میں اسی طرح آپ کو برکت دے اور اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرتا رہے ناظرین آوے ماریا کیتلک یوٹیوب چینل پر خصوصی پروگرام بلاہت اور خدمت کو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سے پرزور اپیل ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسے زیادہ زیادہ شہر کریں دوسروں کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور آپ اپنے کمنٹس سے ہمیں اگاہ کریں تاکہ ہم اپنے چینل کو اور زیادہ زیادہ بہتری کی طرف لے کر جا سکیں آپ سب کا بہت شکریہ خدا خدا آپ کو بھرکت دے اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھیں گوڈ بلیسی موسیقی موسیقی موسیقی